اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام بجیہ تاریخ ہے میں ہم لاہور میں ریاحائش پر ذریر ہوں سمہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اس دات کا جنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ایک ان ایکسپیکٹڈ سیٹویشن جو نہ کبھی ہم نے دیکھی اور نہ کبھی ہم نے یعنی کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم ایسی سٹویشن محسوس کریں گے اور اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں گے یعنی وہ حالات جس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے ساتھ ہمیں قرآن سے جوڑا ایکچلی میں بیسیکلی جوب کرتی ہوں ایک ٹیچر ہوں جو ٹیچنگ کرنا ہے وہ میری فنانشیل ضرورت سمجھ لیں ضرورت تھی میری تو میری میں درسز وغیرہ میں بھی جاتی تھی میں اور بھی یعنی کہیں قرآن کی کلاس ہوتی تھی تو میں جاتی تھی تو میری ٹیچر کہا کرتی تھی وجہا تمنا ایک پروپر کورس جوائن کر لو وہ میری بہت اچھی دوست بھی تھی تو میں ان کو کہتی تھی ٹیچر ابھی میرے لئے جوب چھوڑنا مشکل ہے بہت میں جوب نہیں چھوڑ سکتی تھی تو وہ کہتی تھی وجہا ایک سال کا پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن میں سوچتی تھی کوشش بھی کرتی تھی لیکن منیج نہیں کر پاتی تھی میری کافی فرنڈز تھی جو میری کلیکس تھی یا جن پر کے ساتھ میں نے دعوت کا کام کیا وہ میرے بعد آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے سے پہلے چل لیا انہوں نے قرآن کا ایک سال کا ڈپلومہ کمپلیٹ کیا اور قرآن کے ساتھ جڑ گئیں مجھے بہت دل کو یعنی ایک تکلیف سی ہوتی تھی کہ شاید کوئی میرا ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ساتھ نہیں جو رہا میں کبھی مایوس بھی ہو جاتی تھی کبھی رو بھی دیتی تھی کبھی پریشان بھی ہو جاتی تھی پھر میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں ایک ایسا سال ضرور دینا مرنے سے پہلے کہ میں آپ کا قرآن پڑھ سکوں قرآن تو میں نے پڑھا ہے لیکن میں تفسیر پڑھ سکوں سمبہ الحمدللہ چھ سال لگے لیکن اللہ تعالیٰ نے چھ سال کے بعد میری دعا قبول کی میں جو کے جوب نہیں چھوڑ سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری آسانی کی کہ ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ میں جوب بھی کنٹینو رہی لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ میں نہیں جا سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے فنانشل بھی میری مدد کی غیب سے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا میں نے سیچڑے والے دن انسٹراغرام پہ میم کی یہ پوست دیکھی میں پہلے میم کا لے چکی تھی دورہ قرآن رمضان میں جو میم نے فیس بک پہ لائف کروایا تھا پھر میں نے تب سے میم کا پیج لائک کیا ہوا تھا انسٹراغرام پہ ابھی فیس بک پہ نہیں کیا تھا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ میم وہ کروا رہی ہیں ون ایئر کا آن لائن کورس کروا رہی ہیں اس ٹائم مجھے لگا کہ خدا بہترین فیصلے کرنے والا ہے یعنی ہمارا یقین تو تھا لیکن اپنے اوپر فرس ٹائم مجھے احساس ہوا کہ ہم ایمان میں کمزور ہے لیکن ہمارا رب بہت عظیم تر ہے میں نے سڈن فیصلہ کیا کہ مجھے یہ لینا ہے حالات تھوڑے سے پشیدہ تھے کرونا بھی پوزیٹیو آیا ہوا تھا فیملی میں کچھ لوگوں کا سٹریس بھی تھا گھر کے بھی ایشیوز تھے لیکن میں نے کہا مجھے لینا ہے میری ایک فرنڈ ہے وہ بھی انیسا کی آن لائن سٹوڈنٹ ہے میں نے اس کو کیا مشاورت کی پونس آیا میں نے اور میری فرنڈ نے اتوار والے دن مجھے اچھی طرح یاد ہے صبح بارہ ایک بجے کے قریب ہم نے ریجسٹریشن کروا دی اور ہم نے منڈے والے دن لائف کلاس لی یہ جو ایک سال کا یعنی میکسیم ایک سال کا کورس تھا اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا سورت یوسف ایک سورت کے بعد ہی سورت یوسف سٹارٹ ہو گئی سورت یوسف نے بہت کچھ سکھایا کہ اللہ جو اچھاتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے بہت کچھ سیکھا کہ کس طرح پریشانی آئی ان کے فادر نے کس طرح صبر کیا اور بھی بہت کچھ سیکھا قوموں کی ردادے پرین کہ جب انہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا قرآن پاک کا آخری پارہ سورت نازیاد بہت زیادہ دل حلا دینے والی تھی پہلے ہمیں موت سے ڈر لگتا تھا لیکن اب مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا اب مجھے موت کے بعد جو ہم نے جواب دینا ہے پہلے ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم نے ان مراحل سے گزرنا ہے اب جب کوئی بھی فودگی کا سنتے ہیں تو ہمارے میرے مائن میں وہ مراحل آ جاتے ہیں کہ اب یہ بندہ ان مراحل سے گزرے گا اور پھر میں سوچتی ہوں کیا میں اس قابل ہوں یا میرے عمال اس قابل ہیں کہ میں ان مراحل سے گزر سکوں تو اس تیسرے پارے نے بہت روح کو ہلا دیا اور ماں باپ کا یعنی مجھے اب میں ماں کے ساتھ لیٹتی ہوں یا ان کو پیار کرتی ہوں یا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں ماں باپ کے ساتھ تو مجھے میم کی باتیں میرے کانوں میں گونچتی ہیں یا اگر کبھی میں انچا بولنوں تو مجھے فوراں وہ ریمائنڈ ہو جاتا ہے پھر استاد کا عدب آ گیا نماز قائم کرنے کا آ گیا اب کہیں میری نماز چھوٹ جائے تو مجھے فوراں طرف ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں نماز قائم ہم نے نمازیں پڑھنی نہیں ہیں ہم نے نمازوں کو قائم کرنا ہے تو بہت کچھ سیکھا جو ہم بتا نہیں سکتے اور جہاں تک انشاءاللہ زندگی کا موٹیف رہے گا کہ اس کو پھیلانا ہے اور اس کو پھیلانا ہے مرتے دم تک اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور علیسہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسا سسٹم ارگنائز کریں کہ ہم گھر بیٹھے جو جو بھی ہیں یا جو میریڈ ہیں جو جن کو گھر سے نکلنے کے پرمیشن نہیں ہے یا کچھ وجہات کی بنا پر وہ نہیں نکل سکتی وہ گھر بیٹھے اس دعوت دین کو پھیلانا سکے میں مہم اور علیسہ دیب کا بھی شکر ادا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور جو کتائی اور بیعت بھی ہوگی ہے اس کو معاف فرمائے اور پڑھ کر جو ہم نے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں یا پڑھے ہیں اس کو قبول و منظور فرمائے اسبانہ کاللہ ہماری حمدی کا نشدو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ